ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے بلیک آسٹرالوب نسل کی مرگی کی فارمنگ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو پوری معلومات دی جائیں گی اس لیے اس کو پورا سن لیں بلیک آسٹرالوب نسل آسٹریلیا کی بریڈ ہے اپنی خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے بلیک آسٹرالوب نسل انٹرنیشنل صدہ پر جانی اور مانی جانے والی نسل ہے اس کو کالی مرگی کالا سونا کہا جاتا ہے اور دنیا میں انڈوں اور گوشت کے حوالے سے بہترین نسل مانی جاتی ہے سلانہ دو سو پچاس سے لے کر دو سو اسی انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وزن بھی بہت اچھا کرتی ہے تیجار مرگی کا وزن دو سے ڈائی کلو تک اور مرگے کا وزن تین سے چار کلو تک بھی چلا جاتا ہے انڈوں کا سائز بھی اچھا ہے اور اس کا وزن ساٹھ گرام تک بھی ہوتا ہے آسٹرالوب مرگی فیڈ بھی عام مرگی جتنی کھاتی ہے مگر وزن زیادہ کرتی ہے اور انڈے بھی زیادہ اور بڑے دیتی ہے آج کل تیار مرگی کی قیمت دو ہزار سے ڈائی ہزار تک ہے اور ایک دن کے چوزے کی قیمت سو سے ایک سو بیس روپے تک ہے بلیک آسٹرالوب کی چوزے کی پہچان کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جب چوزے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سر کے پیچھے کی طرف ہلکے رنگ کے بال ہوتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کے پاس دونوں طرف وائٹ بال ہوتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بال بالکل کالے ہو جاتے ہیں جوان آسٹرالوب کے پر کالے ہوتے ہیں دھوپ میں ڈارک بلویش اور ڈارک گرینی شیڈ آتا ہے اس کے علاوہ اگر براؤنج یا کوئی اور شیڈ آ رہا ہے تو وہ پیور آسٹرالوب نہیں ہے بلکہ مکس پریڈ ہے پاؤں کا رنگ گریش بلیک ہوتا ہے پاؤں نیچے سے سبید رنگیں ہوتے ہیں ناخن بھی وائٹ ہوتے ہیں چونچ اور ناک کالی ہوتی ہے اس کے علاوہ چھوٹے چوزے کے آخر والے ایک دو پروں کا آخری حصہ وائٹ ہوتا ہے آسٹرالوب بریڈ میں گرمی اور سردی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اس مرگی نے ایک سال میں 364 انڈے دینے کا ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے پاکستان کے محول اور آب و ہوا میں یہ 250 سے لے کر 280 تک انڈے دیتی ہے کیونکہ یہاں فیڈ اور شیڈ وغیرہ کا فرق ہے آسٹرالوب مرگی 5 سے 6 ماہ میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے پہلے دو ماہ انڈہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بچے نکلوانے کے لیے استعمال نہ کریں بعد میں انڈے کا بدن 50 سے 65 گرام تک ہو جاتا ہے اس کو بچے نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یاد رے صرف فرٹائل انڈے کا ریٹ ہی زیادہ ہوتا ہے عام انڈے کا ریٹ عام دیسی انڈے جتنا ہوتا ہے فرٹائل انڈے میں سے ہی چوزہ نکلتا ہے فرٹائل انڈے ان مرگیوں کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پانچ مرگیوں کے ساتھ ایک جوان صحت مند مرگا موجود ہوتا ہے مرگی انڈہ تو ویسے بھی فیٹ کھا کر دے دیتی ہے مگر اس میں سے چوزہ نہیں نکلتا یعنی وہ انڈہ فرٹائل نہیں ہوتا جب مرگی ایک دو سال انڈے دے چکے تو آپ اس کو ایسا بریڈر یا گوشت کے ریٹ پر فروخت کر دیں انڈے دینے والی آسٹرالاب مرگی کو آپ لیئر والی فیڈ کے علاوہ اورگینک فیڈ پر بھی پال سکتے ہیں انڈے دینے والی بلیک آسٹرالاب مرگی کو آپ لیئر مرگی والی فیڈ کے علاوہ اورگینک فیڈ پر بھی پال سکتے ہیں آسٹرالاب مرگی کا بزنس آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں فرٹائل انڈے خرید کر ان کی بیٹر سے چوزے نکلوا کر ایک دن کا چوزہ سیل کر کے اس کے علاوہ ایک ہفتہ ایک مہینہ یہ چھ ماہ میں انڈے دینے کے قابل بنا کر فروخت کر سکتے ہیں اگر نہ فروخت کرے تو ان کی انڈے یا ان کے انڈوں سے آگے چوزے نکلوا کر فروخت کر سکتے ہیں اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کو کیا طریقہ کار پسند ہے اگر آپ کو اس کام کا تجربہ رہی ہے تو پہلے آپ اپنے قریب سے دس سے سو چوزے سستے والے نہ ہوں اس پر سارے تجربے کر کے سیکھ لیں ان کی ٹائم پر ویکسینیشن کریں اور ان کی دیکھ بال کریں اس کے بعد مہنگے چوزے کی طرف آئیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں کسی اور یوسفل اور انفرمیٹیو ویڈیو میں